نپرا جو ہے وہ اس کونٹریٹ کو کینسل بھی تو کر سکتی تھی نا اس وقت اب دیکھئے بات یہ ہے کہ نیشنل گیس لوڈ مانیجمنٹ پروگرام کے تحت دوزار آٹھ میں جو پروگرام بنا ہے دوزار نو کے اندر اسے ایمپلیمنٹ کیا گیا اس کے مطابق جو لوڈ مانیجمنٹ ہے گیس کے حوالے سے ونٹر کے اندر کہا گیا کہ 50 ایم ایم سی ایف ڈی جو گیس ہے آپ نے وہ دیگر سیکٹرز کو دینی ہے جس کی وجہ سے جو کے الیکٹرک کے پاس 190 ایم ایف ڈی سے وہ کم ہو کر تقریباً 140 کے اوپر آ گیا اب اس ڈیفرنس کو کور کرنے کے لیے فرنس آئل دیا گیا اضافی پی ایسو کی طرف سے وفاقی حکومت کی جانب سے اور اس کے پیسے کے الیکٹرک نے ادا نہیں کیا جب کہ وفاقی حکومت نے ادا کیا ہے تو اس وقت وفاقی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی سر دیکھیں نی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اور یہ جو گیس اور اس کی فیود آئل کی بات کر رہے ہیں آپ یہ تو فیٹل گورنمنٹ دیتی ہے اور نیپرا جو ہے معایدہ جس کا آپ نے کہا وہ کینسل نہیں کر سکتی یہ انٹرنیشنل گارنٹید معایدی ہوتے ہیں اور مطلب اس میں پر انٹرنیشنل عبرکیشن میں جاتے ہیں آپ ریکوڈک کا دیکھ لیں آپ باقی اور معایدی دیکھ لیں جہاں جہاں بھی کینسل کیے گئے یا جو جہاز میں جو پاور پلانٹ آیا تھا اس کا معایدہ دیکھ لیں آپ جو جیسے ہی گورنمنٹ نے کیا نہیں نہیں لیکن شیخ صاحب اس سے پہلے معایدے پر میرا ذرنی سوال لے لینا سر یہ جو معایدہ ہوا ہے اس معایدے کے اندر سکم موجود ہے یعنی ہر کمپنی پر یہ لازم ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ گیس سپلائی کا کانٹریکٹ کیا جائے یعنی حکومت کو اس میں شامل کیا جائے جب ایس ایس جی سی کے ساتھ اگر کوئی کانٹریکٹ ہوتا ایس ایس ڈی سی کو اب یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے اندر ہی کچھ ابحام دکھائی دے رہے ہیں کچھ سکم موجود ہیں تو اگر یہ کانٹریکٹ اپنے پیمانے پر پورا نہیں اترتا ہے تو اس کو کینسل کیا جا سکتا تھا دیکھیں جی یہ تو پھر ایک لیگل چیزیں ہیں جو کہ اس وقت بغیر پڑے بغیر سامنے ڈاکومنٹ ہوئے بات نہیں کیا سکتی اصل میں جو بیسک معایدہ تھا جس کی وجہ سے یہ اپنا نیشنلائز جو ساری یہ جو دی گئی پرائیوٹائز کی گئی یہ کراچی الیکٹریک وہ جنرل مشرف کے ٹائم میں کی گئی تھی اور بیسک معایدہ وہی تھا اس کے بعد اگلا جو اس نے آیا اپنا خریدار وہ تھا ابراج گروپ تو ابراج گروپ میں بیسک معایدے کی سکے تھی وہ وہی تھی جو کہ جنرل مشرف کے زمانے کی تھی تو اس کو زیادہ زر تک چینج نہیں کر سکتے آپ